ہلو این نمشکر میں ہوں آپ کا ہوسٹ جسپال ڈھلو اور میں آج حاضر ہوں فوٹو شاپ ٹریننگ کا اپیسوڈ نمبر تین لے کر کچھ فنکشنز میں کچھ ویڈنگز میں بردھ ڈیز میں کارپرٹ ایوینٹس میں کچھ فوٹوز ہم خاص کمپوزیشن دھیان میں رکھ کے بڑے کچھ پلان کر کے ہم فوٹو کو کمپوز کر کھنچتے ہیں لیکن ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ فوٹوز خراب ہو جاتی ہیں ڈر ایکسپوزڈ فوٹوز یا اوور ایکسپوز فوٹوز آر سم اگزامپلز جو فوٹوز ہماری خراب جاتی ہیں تو میں نے سوچا کچھ فوٹوز جو بڑی اچھی کمپوز کی گئی تھی ہیں ایک وینٹیج آئیڈیا کو دماغ میں رکھ کے ہم نے وہ فوٹو کھنچی لیکن اگر وہ فوٹو کو ہم استعمال نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں کیا ان کو ہم کسی طریقے سے ریٹریف کر سکتے ہیں تو ویسی ہی ایک فوٹو ہے آج آپ دیکھئے کہ یہ فوٹو ہے کوئی ویڈنگ کی یہ ہے فوٹو جناب یہ ویڈنگ میں فوٹو کمپوز کی کھنچی گئی ہے فوٹو ان ایٹسل بہت اچھی کھنچی ہے لیکن کسی کارن سے فلیش فائر نہیں ہوئی یا کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ فوٹو انڈر ایکسپوزڈ ہے اگر ہم کنٹرول ایل لیولز دیکھیں تو یہ فوٹو کافی انڈر ایکسپوزڈ ہے ہم اس کو یہاں سے ایسے ریکاور کر سکتے ہیں لیکن اس فوٹو میں آپ دیکھئے سیچوریشنز کافی زیادہ ہیں اور جو کلر کریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر ہم لیولز سے اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ فوٹو ایلبم میں لگانے لائک شاید نہ ہو کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھئے تو براؤن اور یلوز بہت زیادہ ہیں تو ہم وہ روٹ نہیں اپنائیں گے ہم کیا کریں گے سب پہلے تو اس کی ایک کوپی بنائیں گے اس کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول جے یہ اسی کی کوپی بن گئی اب اس کے اوپر ایک بلانک لیئر بنائیں گے اگر آپ نے میرا اپیسوڈ نمبر ٹو دیکھا ہو تو میں نے اس میں سپوٹ لائٹ ایفیکٹ کیسے لائے جا سکتا ہے اس کے بارے مت آیا تھا اس کو ہم یہاں پہ آج استعمال کر سکتے ہیں تو what we'll do is ہم لیں گے elliptical marquee tool جو کی ہے second اس کو click دبا کے رکھی ہے keep the mouse button pressed یہ fly out menu میں سے elliptical marquee tool select کیجئے اس دولہن کو almost سارا ہی cover کر لیجئے looks good اب select menu میں سے جا کے modify کریں گے اور ہم اس کو feathering دیں گے 75 feathering my will go 55 اب اس پہ nice feather آ چکا ہے اب ہم اس کو white color سے بھر دیں گے اب جب ہم depress کرتے ہیں تو یہ default black and white colors پہ آ جاتا ہے اور جب ہم x کو press کریں گے تو ہم x toggle switch ہے وہ black اور white کو toggle کرنے کے لئے اب white ہمارا foreground color ہے تو اگر ہم shortcut alt اور backspace دباتے ہیں تو یہ selection کو سفید رنگ سے بھر دے گا control d اور ہماری selection جو marching ants تھے وہ اچھ ختم ہو گئے اب دیکھیں دھبا ایک پورا سفید کا آ گیا یہ ہم کو نیچے یہ photo اور زیادہ خراب ہو گئی لیکن گھبرائیے مس حضور یہ photo paste ٹھیک ہو جائے گی اب یہاں پہ جا کے ہم اس کا جو blending mode ہے اس کو normal سے بدل کے overlay کر دیں گے اب blending mode overlay آنے سے دیکھئے فوٹو میں کافی جان آ گیا spotlight effect آ گیا ہے اگر ہم دوبارہ سے کہیں بھی اس کو spotlight کو چاہیں تو ہم کسی پر بھی spotlight fix کر سکتے ہیں کافی اچھا effect آ گیا اس کے اب تو spotlight کو یہاں پہ رکھ دیں اب وہی جیسے میں نے جو levels کی بات کی تھی ویسا سا کچھ effect ہے photo پھر yellow ہے اب اس کا ایک اور طریقہ ہے اب آپ layer 1 پہ جائیے واپس جو ہم نے اس کی duplicate copy بنائی تھی image adjustments اور پھر آپ اس میں آ جائیے photo filter اب کوئی بھی color کسی کو جیسے اب اس کی color correction کو سب سے سب سے آسانی سے ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں photo filter لے آئیے کوئی بھی photo ہو کسی بھی mode میں کھیجئے ہو کہیں بھی کھیجئے ہو کسی بھی color cast میں ہو اس کے اوپر یہ بہت اچھا کام کرے گا آپ یہ photo filter پہ آئیے یہاں پہ جہاں پہ color ہے یہاں پہ اس کو آپ color کو کلک کھیجئے تو یہ color filter dialog box کھول جائے گا اب اس میں اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ lab colors ہیں lab colors ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف جو A اور B کے جتنے بھی جو یہ جو figure ہیں یہ پلس میں ہوتے ہیں ہمیشہ پلس میں ہوں گئی ہے صرف ان کو minus کر دیجئے color cast neutralize ہو جائے گی دیکھئے 32 کے جا کے minus کر دیا اب 120 میں جا کے minus کر دیا آپ اس کو okay کر دیجئے دیکھیں color cast بلکل ختم ہو گئی ہے یہ photo کا original color آگیا ہے اب ہم اس کو okay کر دیں اب اگر ہم control L لے کے levels پہ جائیں اور صرف mid tone slider کو تھوڑا سا گھمائیں تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے حضور تو اگر میں دونوں کو یہاں پہ select کر کے ایک ان کو layers کو merge کر دوں تو اب آپ دیکھئے یہ before اور یہ after before before after تو یہ جو photo before میں یہ ایک خراب photo ہو گئی تھی جس کو ہم کہیں use نہیں کر سکتے تھے ہم چاہتے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ levels پہ جا کے اس کا level اٹھا سکتے ہیں تھی level میں سے یہ جو information ہے یہ نکل سکتی ہے یہ photo کچھ ایسے بن جاتی لیکن ہم نے اس photo کو ایسے نہیں اس کو artistic دھنسے بنا کے دو steps میں اس photo اب یہ photo کسی بھی album میں traditional album میں یا story book album میں لگنی like ہو گئی ہے اور جن کی photo ہیں ان کو یہ بہت پسند بھی ہے یہ ایسا میرا دعویہ ہے تو یہ تھا سار آج کا tutorial اور میرا email address اسی tutorial کے بعد آئے گا اگر آپ کو کوئی اور کسی بھی وشے پر کسی بھی سبجیکٹ پر photoshop سے connected کوئی اگر information چاہیئے یا کوئی tutorial آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے email کیجئے گا اور اگر آپ کو میری tutorial سے پسند آتے ہیں تو ان کو subscribe بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بانٹیے گا Thank you God bless